روز عرفہ بہت عظیم روز ہے لیلت القدر کے معادل و متبادل دن ہے روایات میں ہے کہ جو شخص لیلت القدر میں اپنی سعادت نہیں پاسکا و تقدیر نہیں بنا سکا و خدا سے اپنی تقدیر منظور نہیں کروا سکا اس کے پاس آخری فرصت روز عرفہ ہے روز اکبر حج اکبر ہے یومی اکبر ہے اور اسی دن کی اس اہمیت کی بنا پر احمی اطحار علیہ السلام کہ یہ عامال و مناجات جو اس دن بیان کیے گئے ہیں لیکن متاسفانہ پیروانی مکتب امامت میں ترویج و تبلیغ نہیں کیا گیا روز عرفہ اور فلسفہ روز عرفہ و آمال روز عرفہ و مناجات روز عرفہ ابھی فرصت باقی ہے روز عرفہ اس افق پر پاکستان کے افق پر ابھی باقی ہے روز باقی ہے پھر اس کے بعد شب عید ہے مکہ میں آج عید ہے ظاہرین وہاں منا میں محشور ہیں وہاں قربانی میں و کل انشاءاللہ اس وفق کے اوپر مومنین عید برپا کریں گے اور وہ عید بھی بہت عظیم ہے کہ انشاءاللہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی خطوات عید میں فلسفہ عید قربان و عید زہا یہ عظیم عید اسلام کی اس کے متعلق عرض ہوگا لیکن یہ شب بہت اہم ہے شب عید اور صیرت معصومین علیہ السلام اس دن و شب کے متعلق جس طرح تبعین کی گئی ہے بیان ہوئی ہے مومنین اسی طریقے سے کوشش کریں پڑھیں متعلقہ کریں آج کے افضلہ مالمی زور سے لے کر غروب تک تمام وقت عبادت خدا میں بسر کرنا ہے اس لحظے کو گھڑی کو یہ نہیں کہیں کہ ہماری آج روز عرفہ کوئی اور مصروفیت ہے کہیں اور پہنچنا ہے کوئی اور اپوائنٹمنٹ ہے کہ بس لیٹ ہو رہی ہے یا کوئی اور خدمت انجام دینی ہے زوال روز عرفہ سورج کے زوال سے لے کر غروب تک غروب کے بعد عمل دیگر ہے جو ظاہرین کے لیے الگ ہے اور دوسرے بلاد میں ممالک میں شہروں میں رہنے والے مومنین ان کے لیے الگ آمال ہیں کہ مفاتی میں اکثر مذکور ہیں انشاءاللہ آج کے ایک افضل عمل جو ذکر کیا گیا ہے زیارت حضرت سید الشہدہ علیہ السلام ہے کہ انشاءاللہ پڑھی جائے گی اختتام پر اور اس کے بعد ازاداری چونکہ آج روز شہادت سفیر امام حضرت مسلم ابنی عقیل ہے اور یہ بھی اپنے اندر یہ شہادت بھی ایک عظیم فلسفہ رکھتی ہے جو در حقیقت یوں کہیں کہ عرفہ اور کربلا کو ملانے والی کڑی کا نام شہادت مسلم ابنی عقیل ہے کہ اگر روز عرفہ درست درک ہو جائے تیہ ہو جائے تو پھر سعادت شہادت و سعادت حضور کربلا کے اندر بھی نصیب ہوتی ہے ورنہ ظاہرین جس طرح مکہ جاتے ہیں اور ہو کے آ جاتے ہیں اسی طرح ظاہرین کربلا جاتے ہیں اور ہو کر آ جاتے ہیں چلے جانا اور واپس آ جانا وہ مقام نصیب نہیں ہوتا چہ بسا کوئی شخص شرفیاب ہو گیا ہے ان مقدس سرزمینوں میں بغیر معرفت کے اور ایک دور اس بلاد سے عوائی سے قرنی کی طرح جو نہ مکہ پہنچ سکا نہ مدینہ پہنچ سکا لیکن معرفت کے ساتھ اس مقام تک پہنچ گیا ہے جو اس میدان میں کھڑے ہوئے کو بھی نصیب نہیں ہوا ہے تو آپ سفر عوائی سے قرنی کر سکتے ہیں معرفت و اعتراف کے ذریعے سے یہاں پر دور بیٹھ کر اور سبقت لے جا سکتے ہیں اگر احتمام کریں اور اہمیت دیں اس دن کو یہ دن حاج کا فلسفہ بہت عظیم ہے خصوصا یہ اشرہ یہ دہے دہے اور اشرہ زلحجہ جس کا آج آخری شب ہے جس کی اور کل اختتام پذیر ہو جائے گا یہ اشرہ میراج و اشرہ سلوک و اشرہ میقات کے نام سے معروف ہے اور صالقینِ الاللہ اس اشرہ زلحجہ کو جو اختتام پذیر ہو گیا ہمارے لئے ہم نے گما دیا زائع کر دیا لیکن اہل معرفت نے اس سے استفادہ کیا ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو تیس راتوں کے لئے بلایا تھا وہ زقادہ کی تیس راتیں تھیں اور جو تیس راتیں روک لیا اور نہیں آنے دیا وعدے کے مطابق بڑھا کے چالیس راتیں کر دیں وہ یہ دس راتیں تھیں زلحجہ کی پہلی زلحجہ سے لے کر دس زلحجہ تک کی راتیں خدا نے حضرتِ موسیٰ کو مزید محلت عطا کی اور باقی تمام سالکین اللہ جن کا ذکر دعا عرفہ میں آیا ہے یہ بھی اگر کسی مقام پہ شرفیاب ہوئے ہیں تو عشرہِ زلحجہ میں شرفیاب ہوئے ہیں عشرہِ زلحجہ سالکین و عارفین کا عشرہ ہے اور سعادتمند و خوشنصیب ہیں جنہوں نے اس عشرہ میں اپنا سفر تئی کر لیا ہے یہ عشرہ اور آج دن و کل کا دن بارگاہِ خدا میں حضور کا دن ہے حضورِ در بارگاہِ خدا ون تبارک و تعالی حاجی جب مکہ جاتا ہے تو اسے میقات سے گزارا جاتا ہے جس میقات سے اہلِ پاکستان اور پاکستان کے خصوصا شیعہ مومنین کو محروم کر دیا ہے تاجروں نے حاج کے تاجروں نے میقات کی سعادت سے حاجیوں کو محروم کر دیا ہے اور جب میقات سے محروم کر دیا ہے تو پھر آگے بھی جا کر معلوم نہیں اگلے مراحل کیسے تیہ ہوتے ہیں حاج میقات سے شروع ہوتا ہے میقات حرم کا دھر ہے جہاں پر خدا نے حاجی کو مہمان بلایا ہے اور مہمان بلا کر خود خدا استقبال کے لئے میقات پہ منتظر ہے حاجی کا اپنے مہمان کا جسے اللہ نے دعوت دی ہے لہٰذا وہاں پہنچتا ہے اپنا لباس بدلتا ہے لباس علاقائی لباس بدل کر الہی لباس زیبتن کرتا ہے آج عرفہ اسی کام کے لئے ہے کہ علاقائی تک تشخص علاقائی شخصیت چھوڑ کر الہی شخصیت بنائیں اپنی آج بہت سارے لباسوں کو اتارنا ہیں پنجابیت کا لباس سندیت کا لباس ہندیت کا لباس سرائکیت کا لباس پشتو کا لباس گلگتی و بلتی کا لباس ایرانی و پاکستانی کا لباس افغانی و تورانی کا لباس عرب و عجم کا لباس گورے اور کالے کا لباس امیر اور فقیر کا لباس طبقاتی لباس اتاریں تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب تک چودری بن کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے شاہ صاحب بن کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے سیٹھ صاحب بن کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے کوئی مقات نہیں کھولے گا اور قبول نہیں کیا جائے گا یہ لباس اتارو اور لباس سے بندگی خدا پینو اپنی شخصیت اب تو بندگی والی بناو اپنی شخصیت اور میں نے عرض کیا تھا چھے بسا کوئی مکہ میں جا کر بھی یہ کام نہ کر سکے صرف رسم ادا کر کے آ جائے اور چھے بسا کوئی یمن میں بیٹھ کر بھی یہ سفر تے کر جائے بقول شاعر کے کہ چونکہ میرے ساتھ ہو چون بامنی تو میرے ساتھ ہو گرچہ در یمنی اگرچہ بیٹھے ہوئے یمن میں ہو لیکن ہو میرے ساتھی اور یہ فرمایا کہ چون بی مانی میرے ساتھ نہیں ہو تو سمجھو یمن میں بیٹھے ہوئے ہو اگرچہ میرے ساتھ گوم رہے ہو تم میرے ساتھ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ میرے ساتھ گومنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک میرے ساتھ نہیں ہو تم اگر میرے ساتھ نہیں ہو تو سمجھو سارے یمن میں ہو اور اگر میرے ساتھ ہو تم تو یمن میں بھی بیٹھے ہو میرے ساتھ نہیں بھی گھوم رہے تو سمجھو میرے ساتھ ہی ہو تم میں تو میں اپنے ساتھیوں میں قبول کرتا ہوں خب رسول اللہ اس وقت قبول کرتے ہیں جب یہ لباس انانیت اتارا جائے لباس علاقائیت اتارا جائے یہ لباس سارے اتار کر اور آج میکات ہے میکات موسیٰ میکات انبیاء میکات مومنین میکات اصحاب حسین و میکات اہل البیت ہے میکات معصومین ہے اولیاء اللہ کی میکات ہے میکات پر پہلا کام یہ شخصیت ختم کرنا اپنی جو بنائی ہوئی ہے جو کازب قدروں سے بنائی ہوئی ہے جو ڈگریوں سے بنائی ہوئی ہے جو القابات سے بنائی ہوئی ہے جو جھوٹے اناوین سے بنائی ہوئی ہے اس ساری شخصیت کو ختم کر کے الہی شخصیت الہی شخصیت کا لباس پہننا اس لباس کا نام ہے تقویٰ کہ لباس و تقویٰ الہی شخصیت ہے یہ لباس پہن کر پھر کیا کریں اپنی حضور کا اعلان کریں کہ خدا یا ہم حاضر ہیں حاضر وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں جسے بلایا گیا ہو جسے طلب کیا گیا ہو اور اس طلب پر اس نے معصیت و نافرمانی نہ کیو عزیز آنمن رسومات صرف انسان کو تسکین پہنچاتی ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں رسومات تسکین حوص و دل کے لیے ہوتی ہیں رسومات انسان کو کوئی مقصد تک نہیں پہنچاتی رسومات تسکین کے لیے ہیں چونکہ ہر شخص کے اندر ایسی حصے ہیں جو سکون مانگتی ہیں تسکین مانگتی ہیں تو رسمیں جب انسان بجا لاتا ہے عرفہ کی رسم ہو عید قربان کی رسم ہو عزا کی رسم ہو خوشی کی رسم ہو جشن کی رسم ہو رسموں سے تسکین ملتی ہے اگر کہیں وصول ہے پہنچنا ہے کہیں اس کے لیے ہمیں وہ سارا عمل دورانہ ہوگا جو ہمارے لیے راستہ مقرر کیا گیا ہے اس پر چلنا ہوگا حضور اپنا بارگاہِ خداون تبارک و تعالیٰ میں کہ ہم حاضر ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور مقات پر آج مقات ہے مقاتِ موسیٰ ہے مقاتِ زمانی ہے روزِ عرفہ ہے مقاتِ حسینی ہے مقاتِ رسول اللہ ہے روزِ عرفہ رسول اللہ کے خطبے بہت عظیم خطبے ہیں جنہیں پڑھنے کی ضرورتیں کہ ہیں جب بھی رسول اللہ مشرف ہوئے حاج پر تو عرفہ کے اندر جا کر ضرور مومنین سے خطاب کیا امیر المومنین اور سید ساجدین علیہ السلام کی دعائیں و مناجات عرفہ کی اور سید الشہدہ علیہ السلام کی مناجات روزِ عرفہ کی روزِ عرفہ مقات ہے اور ہم سب اس مقات میں حاضر ہیں اگر حاضر ہیں مقات میں مقات میں حضور پہ بلایا گیا ہے تو ہم نے اعلانِ حضور کرنا ہے کہ ہم پہنچائیں حاجی دوسرا کام لباس تبدیل کرنے کے بعد شخصیت بدلنے کے بعد اور پاکیزگی اور تحارت کے بعد عظمِ عبودیت و بندگی کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں اعلانِ حضور کرتا ہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لق لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک حاضر ہوں آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں چونکہ حسین ہر بھی حرمتی کا جواب دیا بعض روایات کے اندر ہے کہ حتی ایسی ضرب جنابِ مسلم کو لگائی گئی کہ جنابِ مسلم کے دانت گر گئے ٹوٹ گئے اور ان سے خون آنے لگا جب پانی دیا گیا تو جنابِ مسلم کے موں میں خون تھا پیاسہ ہونے کے باوجود جنابِ مسلم نے پانی نہیں پیا چونکہ خون اس میں چلا گیا تھا قطرہ پیاسِ مسلم کو کہا گیا اگر کوئی آخری وسیعت کرنی ہے تو کر دو مسلم نے آخری وسیعت کے لیے ایک امین مانگا کہ کوئی ہے ایسا امین جو میرا پیغام مولا حسین تک پہنچا دے ایک شخص آگے بڑھا یہی لئین عمر بن سعد آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں تیرا پیغام پہنچاتا ہوں بتا کیا پیغام ہے پیغام یہ دیا گیا کہ میں مقروض ہوں میرا قرض ادا کر دینا میرے پاس کچھ بھی نہیں ڈال اور زرہ ہے اور یہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا اور ایک وسیعت میں یہ کرتا ہوں کہ میرا پیغام جا کر مولا حسین کو دینا میں نے مولا حسین کو لکھ بھیجا تھا کہ یہ شہر اور اس شہر کے رہنے والے آپ کے ساتھ ہیں سب نے بیعت کر لی ہے اب آپ آ جائیے اور مجھے یقین ہے میرا مولا مکہ سے چل پڑے ہیں کوفہ کی طرف آ رہے ہیں اور اب کوفہ کے راستے میں ہیں اور میرے مولا کے ہمرا زہرہ کی بیٹیاں بھی ہیں جلدی جا کر میرا پیغام مولا حسین کو دے دو کہ مولا اب کوفہ نہیں آنا کوفہ والے بے وفا ہیں یہ پیغام امام حسین تک نہیں پہنچایا گیا چونکہ امام جب کوفہ کے چوراہے پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی عزیز من وہ جو آج مسلم پر ازا کے ساتھ ساتھ مسلم سے رمز وفا سیکھنے کی ضرورت ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ مسلم خود بھی صاحب اولاد ہیں مسلم کے بیٹے بھی ہیں مسلم کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں اور مسلم کو کہا گیا ہے اپنی آخری وسیعت کر لے کیا کہنا چاہتا ہے نہ اپنے یتیموں کے بارے میں کہا نہ اپنی بیوہ کے بارے میں کہا نہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بارے میں کچھ کہا نہ چھوٹے بچوں کے بارے میں کہا اگر فکر تھی تو زہرہ کی بیٹیوں کی فکر تھی چونکہ وہ حرم اسلام ہے وہ حرمت دین ہے وہ حرم خدا ہے حرم خدا کی وسیعت کی یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری بچیوں کو یہ دے دینا میرے بچوں کا خیال رکھنا امام حضرت مسلم نے یہ وسیعت نہیں کی عزیز امن حسین کو کہا کہ جا کر پیغام دو کوفہ نہیں آنا کوفہ بے وفا نکل ہو گیا جب امام علیہ السلام کوفہ کے چوراہے پہ پہنچتے ہیں تو ایک شخص سے پوچھا اس شخص نے جواب دیا کہ آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اور سردار علمارہ پل سے کٹ کر شہر کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا ہے اور لاش کی گھوڑوں سے باندھ کر بے حرمتی کی گئی ہے گلی گلی مسلم کی لاش کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر بچوں کو دھڑایا گیا بے حرمتی کی جا رہی ہے سید شہدان نے جب یہ سنا پو پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کاروان رک لیا کاروان والو رک جاؤ جب کاروان رک گیا سید شہدان نے ایک جگہ پر ایک گلیم بچھا کر اور فرمایا کہ مسلم کی بچوں کو میرے پاس لے ہو مسلم کی دو تھوٹی بیٹیاں لا کر سید شہدان نے ایک کو ایک زانو پہ بٹھایا دوسری کو دوسری زانو پہ بٹھا کر اور دونوں ہاتھ دونوں بچیوں کے سر پہ رکھ دئیے اور پھر ان کے چہروں کو دیکھنا شروع کر دیا بچیوں نے امام کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی مولا کیا ہم یتیم ہو گئے مولا اس طرح کی شفقت یتیموں سے کی جاتی ہے اس طرح کی شفقت تو یتیموں سے کی جاتی ہے مولا ہم یتیم ہو گئے سید شہدان نے تمام سیدانیوں کو پیغام بھیجا مسلم شہید ہو گئے مسلم کے بچوں کو تازیت کہو تسلیت کہو سفیر حسین منافقوں کی منافقت کے ضربت میں آ کر شہید ہو گئے عزیز امان یہ شب مسلم ابن عقیل سے وفا سیکھنے کی شب ہے جب دار الامارہ پہ لے جایا گیا آخری جملے مسلم ابن عقیل کے یہی تھے لا الہ الا انت لا شریک لک لا رب سواک اے پروردگار تو معبود ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے حضرت مسلم نے راستے میں ایک مقام پہ خط بھی لکھا تھا سیدو شہدہ کو کہ مولا شاید میں یہ معموریت صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکوں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میری جگہ مجھ سے زیادہ مناسب افراد فرد کو بھیجنے سیدو شہدہ نے فرمایا مسلم تجھ سے بہتر کون ہے میرے پاس مسلم آپ یہ کام کر سکتے ہو عزیز آن من مسلم ابن عقیل وہ قابل اعتماد حسین کا قابل اعتماد سفیر جیسے بہجا گیا کوفہ کو تیار کرنے کے لئے جو حسین کو چاہیے وہ یہ ہستیاں چاہیے وہ یہ کردار چاہیے وہ یہ سیرتیں چاہیے حضرت مسلم کی سیرت ہر دور اور ہر زمانے میں حسین ابن علی کو درکار ہے جو تختہ دار پہ چڑ جائیں لیکن حسین کا ساتھ نہ چھوڑیں اہلِ بیت کا ساتھ نہ چھوڑیں دینِ خدا کا ساتھ نہ چھوڑیں انشاءاللہ آج اس روزِ میکات جس میں آپ نے اعلانِ حضور کیا ہے جس میں آپ نے یہ نغمہِ توحیدی پڑا ہے سیدو شہدہ کی دعائی شریف پڑی ہے اور اپنے امام کے ساتھ ہم سخن ہوئے ہیں اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی ہے خدا کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کیا ہے اپنی تکسیرات و کوتہیوں کا اعتراف کیا ہے اور اب اس حالت میں ہیں کہ ہم دل سے یہ عارضو کریں کہ خدایہ اس عہد میں آج اس وقت ایک شہر کوفہ تھا اور آج ساری دنیا کوفہ ہے اور اس کوفہ میں امام کو سفیر کی ضرورت ہے اس بھرے عالم میں امام کو کئی مسلموں کی ضرورت ہے جو امام کی خاطر یہ فیدارکاری کرنے کے لئے تیار ہو جائیں وقت قبولی دعا ہے امام کو خدا کو ان شہیدوں کا واسطہ دیں پروردگار کو ان عظیم شہدہ کا واسطہ دیں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا واسطہ اس گردن بریدہ کا واسطہ ان یتیموں کی فریادوں کا واسطہ دیں خدا کی بارگاہ میں پروردگارہ ہم سب کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما خداوندہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تقفیریت کا خاتمہ فرما اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما خداوندہ تمام مظلومین عالم کی مدد فرما مظلومین یمن کی مدد فرما مظلومین بہرین کی مدد فرما مظلومین لبنان و شام کی مدد فرما مظلومین عراق کی مدد فرما پروردگارہ حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نسط و نابود فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نسط و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین ازاداران سید الشہدہ جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں لبنان میں شام میں بہرین میں عراق میں و بالاخص پاکستان میں ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما پروردگارہ تمام عالم میں تمام اسلامی ممالک میں و پاکستان میں نظام حقہ اے امامت کے قیام کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جو مریض ملتمے سے دعا ہیں ان کی دعاوں کو مستجاب فرما انہیں شفاہ کاملہ و آجلہ نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صائح بے اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشر و بلیہ سے محفوظ فرما جو تنگ دست ہیں فقیر ہیں بے رزگار ہیں پروردگارہ انہیں رزق حلال نصیب فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما خداوندہ جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے کرز ادا فرما جو کسی مشکل و مسیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو دل میں جائز حاجتیں رکھتے ہیں پروردگارہ ان کے حاجات کو بروردہ فرما خداوندہ جن گھروں کے اندر جوان اولاد ہے اور والدین ان کے فریضے ادا کرنے سے آجز ہیں پروردگارہ اپنے خزائن غیبیہ سے ان کی مدد فرما تمام مومن نے پکارا ہے آپ کو حل من ناصرین ینصرنا آپ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ نے بلایا ہے دین کی پیروی کے لیے اور دین خدا کی اطاعت و بندگی کی طرف رسول اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ لبیک کہو رسول اللہ کو یا ایوہ اللہ دین آمنو استجیبو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو لبیک کہو استجیبو للہ وللرسول ازا دعاکم لما یحییکم اے مومنوں جو ایمان لائے ہو لبیک کہو رسول اور اللہ کو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں جس نے بلایا ہے اس کو لبیک کہو لبیک کی رسم اور ہے لبیک کا حقیقی مصداق اور ہے رسم لبیک یہ ہے کہ ہم گھر جا رہے ہیں اور گاڑی میں لبیک کا ترانہ لگایا ہوا ہے لبیک یا حسین یا گنگنا رہے ہیں یہ رسم لبیک ہے ہم غیب ہو رہے ہیں میدان چھوڑ کر گھر جا رہے ہیں ذمہ داری ترک کر کے کسی اور طرف جا رہے ہیں اور راستے میں لبیک کا ترانہ سن رہے ہیں خب یہ در حقیقت ایک ڈٹھائی ہے کہ ہم میدان چھوڑتے ہوئے بھی لبیک کہتے ہوئے میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پہلے ودا کرتے تھے اور اب لبیک کہتے ہوئے میدان ترک کر کے چلے جاتے ہیں لبیک آنی کو کہتے ہیں حضور کو کہتے ہیں خدایہ ہم آگئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے خب یہ توفیق اللہ تعالی نے آج اس روز اکبر حج اکبر یوم اکبر و روز میکات اللہ پہ ہمیں خدا ون تعالی نے نصیب کی ہے اعلان حضور کرنا ہے پھر غائب نہیں ہونا خدا کی بارگاہ میں آنے کے بعد غائب نہیں ہونا دائماً حاضر ہیں بارگاہ خدا میں سید و شہدہ فرماتے ہیں ساری بدبختیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اس دعا کے اندر امام نے یہ دعا طلب فرمائی پروردگایا اجعلنی اخشا کا اے پروردگار مجھے اس طرح بنا کے تیری پرواہ کروں کہ انی ارا کا گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں میں تجھے دیکھ رہا ہوں اگر حاضر ہوں تو دیکھ رہا ہوں ایک اور روایت میں ہے کہ اے خدا اگر یہ مقام میرے سزاوار نہیں ہے میرے لائق نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو پھر ایسا تو بنا دے کہ میرے اندر یہ احساس ہمیشہ رہے کہ اگر میں تجھے نہیں دیکھ رہا تو 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 مجھے دیکھ رہا ہے ہمیشہ میرے اندر یہ احساس زندہ رہے جہاں بھی ہوں کہ خدا یا تو مجھے دیکھ رہا ہے پھر انسان کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی سیدو شہدہ علیہ السلام اور رسول اللہ جنہوں نے ہمیں حضور بارگاہ خدا سکھایا ہے عدب اس عدب کو علامتی طور پر یہاں اور حقیقی طور پر پوری عمر میں ہم نے بجا لانا ہے سب مل کر لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والمول لا شریک لکا لبیک اگر مزید عدب کے ساتھ کہیں تو اگرچہ فرش سخت ہے تھوڑا سا لیکن دوزانو ہو جائیں تشہد کی حالت میں چونکہ حضور کا اعلان کر رہے ہیں حاضر ہونے کا سب مل کر لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والمول لا شریک لکا لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والمول لا شریک لکا لبیق لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق ان الحمد والنعمت لکا والمول لا شریک لکا لبیق لبیق اللہم لبیق لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق ان الحمد والنعمت لکا والمول لا شریک لکا لبیق لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق لبیق اللہم لبیق لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق اعلان حضور امام حسین علیہ السلام کی قیادت و امامت میں اگر خدا نے یہ حضور قبول کر لیا تو آج شب مقام مسلم آمادہ ہے اگر حضور قبول ہو گیا چونکہ مسلم ابن عقیل نے امام حسین کے ہمراہ عرفہ میں یہ دعا پڑی اور عرفہ میں امام حسین کی امامت میں سجدہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کی پیروی میں لبائک کہا اور پھر خدا نے وہ حضور قبول کر لیا اور جب خدا حضور قبول کر لے تو پھر وہ میدان حضور ملتا ہے جو قیامت تک زندہ و جعوید اور اسوہ بن جاتا ہے مسلم ابن عقیل حاضر ہیں حقیقی لبائک کہنے والوں میں سے ہیں رسم لبائک نہیں کہی حقیقتن لبائک کہی ہے اس طرح سے عزیز مند مسلم ابن عقیل کی یادگار شب ہے آج آج صرف مسلم ابن عقیل کو رونے کی شب نہیں ہے آج مسلم ابن عقیل کی پیروی کی شب ہے راز تلاش کرنے کی شب ہے مسلم بننے کی رمز ڈھونڈنے کی شرط ہے کہ یہ نہ ہو کہ فقط مسلم کے مزار پہ جا کر مسلم کے بچوں کے مزار پہ جا کر حاجتیں منظور کروا کے لے آئیں یہ حق ادا نہیں ہوا مسلم کا مسلم کا حق ادا ہوتا ہے کہ جب روز شہادت مسلم مسلم سے یہ رمز پوچھ لی جائے کہ اے مسلم وہ رمز کیا ہے وہ لبائک کیسے ہے کہ جب میں ایک دفعہ لبائک کہہ جاؤں تو پھر آخری دارولمارہ میں گردن کٹنے تک زبان سے لبائک دور نہ ہو کیا رمز ہے وہ آج کی شب آپ نے تلاش کرنی ہے عزیز من مسلم بن حقیل کی شہادت کے اندر بلند آواز کے ساتھ لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ علیکہ لگا لبائک بناخ fui بد نعم اللہم لطا بن نعمتہ نعمتہ لکہ والمائل ناز شریک لگا لبائک وسط pal استفعت لے پہربائک سچے تو پھر ہم رمز سو photons اللہم 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 لبیک اللہا شریق لکا لبیک لبیک اللہا شریق لکا لبیک لبیک اللہم اللبیک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والمولک لا شریک لکا لبائک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والمولک لا شریک لکا لبائک اس صفیر حسین کے یاد میں جسے حسین ابن علی نے بہجا کہ کوفہ کو جا کر تیار کرو امام کی بیعت لو تاغوت سے ان کا ناتہ توڑو آل ابی سفیان سے ان کا رشتہ کاتو اور ولایت و امامت سے ان کو منسلک کرو اور جلد مجھے باخبر کرو حضرت مسلم گئے اپنی معموریت انجام دی خطرات کا مقابلہ کیا اندرونی سازشوں کے جال سے دور رہے منافقوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے رہے لیکن آخر کار خیانتکار ہونے خیانت کے ذریعے مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا لوگوں کو دور کر دیا اور آج کا دن آ گیا نوزل حجہ عزیز من ہم اتنی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور آج دنیا بھر میں حضرت مسلم کی یاد میں کتنی محافل و مجالس ہزاروں و لاکھوں مومنین کی شرکت کے ساتھ برپا ہیں کس کی یاد میں جو تنہا ہے کوفہ کے اندر اس کی یاد میں آج ہزاروں لوگ بیٹھ کر مجلس برپا کیے ہوئے ہیں ایک تنہا کی یاد میں وہ تنہا کیسے ہوا اس کو کیوں تنہا کیا گیا اس کی تنہائی کا راز کیا تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو تنہا کر دیا دشمنوں نے تنہا نہیں کر دیا اپنوں نے تنہا کر دیا جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے تنہا کر دیا کوفیوں نے تنہا کر دیا بزدلوں نے تنہا کر دیا اور جب مسلم تنہا ہو گئی شب کوفہ کی ایک گلی میں جا کر ایک گھر کے سامنے تشریف فرما ہوئے ایک خاتون کا گھر تھا وہ بار بار دروازہ کھول کے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے دروازہ کھولتی ہے ناگہان اپنے در کے سامنے ایک جوان کو بیٹھا دیکھتی ہے معترض ہوتی ہے اے جوان میں تنہا خاتون ہوں اس گھر کے اندر اور کوفہ کے حالات صحیح نہیں یہاں تیرا بیٹھنا مناسب نہیں میں درخواست کرتی ہوں یہاں سے اٹھ کے چلا جا یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھولتی ہے وہ جوان زانوں میں سر رکھے ہوئے اسی حالت میں بیٹھا ہے وہ خاتون پھر تقاضہ دھوہراتی ہے دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے تیسری دفعہ پھر در کھولتی ہے اور جوان کو اسی حالت میں پاتی ہے اور پھر اپنا تقاضہ دھوہراتی ہے جوان زانوں سے سر اٹھا کر پانی طلب کرتا ہے اے خاتون اگر ہو سکے تو چند گھونٹ پانی پلا دے کسے آب لے کر آتی ہے پیش کرتی ہے جوان پانی پیتا ہے ہم دو سنائے خدا بجا لاتا ہے کسے آب شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا کر پھر خاتون یہ کہتی ہے اب تُو نے پانی پی لیا مہربانی کر کے میرے گھر کے سامنے سے چلا جا تو جوان پوچھتا ہے یہ تو بار بار کہتی ہے چلا جا تو یہ نہیں بتاتی کہاں جاؤں پوچھتی ہے لگتا ہے تُو غریب ہے اس شہر کے اندر اس شہر کے رہنے والا نہیں ہے کہاں ہاں میں غریب ہوں اس شہر کے اندر میں مہمان ہوں اس شہر کے اندر پوچھنے لگی کون ہے اس حالت میں کیوں ہے تُو بتا دیا میں مسلم ابنِ عقیل ہوں عقیل کا بیٹا ہوں میں اولادِ علی میں سے ہوں میں بنو حاشم میں سے ہوں میں مدینہ سے آیا ہوں نام سنتے ہی پیچان لیا کہا تُو میرے مولا حسین کا سفیر ہے تُو میرے مولا حسین کا سفیر ہے یہاں تنہا اس گلی میں کوفہ میں میں نے تو سنا تھا کہ ہزاروں لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے وہ سب کہاں گئے کہنے لگا بے وفاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تنہائی مجھے یہاں لے آئی ہے خاتون نے دروازہ کھولا اپنے گھر کے اندر لے گئی جنابِ مسلم کو جا کر کھانا دیا پانی دیا بستر فرہم کیا آرام فرمائے اس کا داماد یا بیٹا عبید اللہ کا سپاہی تھا جاسوس وہ دن بر مسلم کی تلاش میں گھومتا رہا جب گھر میں واپس آیا بعض روایات کے مطابق جنابِ مسلم نے خواب دیکھا عالمِ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا حضرتِ زہرہ کو دیکھا امامِ حسنِ مجتبہ کو دیکھا ان ہستیوں کو دیکھا امیرِ المومنین کو دیکھا حوزِ قوسر پر یہ خاندانِ پاک مسلم کو کہہ رہے ہیں مسلم بیٹا اب وقتِ وسال آ گیا ہے اب مزید تاخیر نہ کر اب آجا ہمارے پاس اس خواب نے مسلم کو جگہ دیا حضرتِ مسلم کے جاگنے سے اس جوان اس خاتون کے بیٹے یا دھماد کو احساس ہوا کہ اس کے گھر کے ہجرے میں کوئی موجود ہے جا کر دیکھا تو کہنے لگا جس کی تلاش میں دن بر گومتا رہا وہ میرے گھر میں آ گیا ہے یہ لئین دوڑتا ہوا گیا عبیداللہ کو اطلاع کی عبیداللہ نے مسلح دستہ روانہ کیا مسلم کو اسیر کرنے کے لئے دستہ گھر میں گھر کے باہر آیا محاصرہ کر کے للکارہ اس خاتون کو للکارہ توعہ مسلم کو میرے ہمارے حوالے کر دو یہ خاتون باہر نکلی اور باہر نکل کر ان سے کہنے لگی کہ بے وفاؤ نامردو اشباہ الرجال اگر تمہارے اندر غیرت نہیں ہیں تمہارے اندر اگر شرف نہیں ہیں تو میرے اندر موجود ہے مسلم میرا مہمان ہے میں مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کرتی انہوں نے دھمکی دی اگر ہمارے حوالے نہیں کرو گی ہم گھر کو آگ لگا دیں گے آگ کا نام سننا تھا مسلم در کھول کے باہر آگئے اور توعہ سے کہا توعہ یہ قوم جب در جلانے کا کہتی ہے تو پھر گھر جلا دیتی ہے توعہ توعہ تو تو ایک محترمہ مومنہ کوفہ کی خاتون ہے اس قوم نے نبی زادی کا گھر جلا دیا شولوں میں جلا دیا اور ان شولوں میں زہرہ کو زخمی کر کے گرا دیا اور اس زخم سے زہرہ کو شہید کر دیا اور وہ درد علی کے سینے میں ہمیشہ کے لیے رہا یہ قوم جب آگ کا کہتی ہے تو آگ لگا دیتی ہے توعہ ہٹ جاؤ میں علی کا بھتیجہ ہوں میں عقیل کا بیٹا ہوں میری رگوں میں حاشمی خون ہے مسلم نے تلوار لی اور مقابلہ شروع کیا مسلح دستہ مسلم کا مقابلہ نہیں کر پا رہے جب دیکھ لیا کہ مسلم سے جنگ نہیں ہو سکتی علی کے بیٹے سے جنگ نہیں ہو سکتی تو مکر پہ آگئے دوکھے پہ آگئے کہا مسلم ہم امان نامہ دیتے ہیں ہم آپ کو معافی کا اعلان کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے صرف جنگ کرنا چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ دار العمارہ میں آ جاؤ ہم عبید اللہ سے کہہ کر امان دلا دیں گے مسلم نے ان کی بات پہ اعتبار کیا اپنی تلوار و ڈھالوں کے سکرد کی ان لئینوں نے مل کر مسلم کو اسیر کر لیا رسیوں میں باندھ کر بے حرمتی کے ساتھ دار العمارہ پہنچا دیا دار العمارہ میں جب پہنچایا گیا اس لئین نے فہاشی شروع کی بے حرمتی شروع کی رسیوں میں جکڑے ہوئے مسلم نے سفیر حسین نے اس کی ہر بے حرمتی کا جوان اس لئین کے عزت و عظمت کے حفاظت فرما اسلام و مسلمین کو سربلندی عطا فرما کفر و نفاق کو سرنگونی عطا فرما پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العاظم اجلاللہ تعالی فرج الشریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما جو حاجات دل میں رکھتے ہیں جو دعائیں طلب کرنی ہیں پروردگار سے خدا کی بارگاہ سے طلب دعا کریں